آج ہم بات کریں گے عمل کشارک کے بارے میں عمل اور کس سے کہتے ہیں کشار کس سے کہتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پیچھلی گلاس چیز میں پڑھ رکھا ہے ہمارے جو بھوجن جو ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں اس کا جو سوات کھٹا ہوتا ہے وہ کس کے کارن ہوتا ہے عملوں کے کارن ہوتا ہے جو بھوجن کا سوات کھٹا ہوتا ہے وہ عملوں کے کارن ہوتا ہے اور اگر کچھ چیز ہمارے جو کڑوی ہے خانے میں وہ کس کے کارن ہوتی ہے کشار کے کارن ہوتی ہے عمل اور کشار یہ دو چیزیں ہمیں پڑھ چکے ہیں پہلے سے اس کے بعد جیسے ہم پیشنی کلاسوں میں آٹھو میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اگر ماں لوگ کسی کو ہماری گھر میں کوئی عملتا سے پیڑتا ہے اگر کوئی اسی کو ایسی ڈیٹی ہے تو ہمیں اس کو کیا دینا چاہیے نیمبو پانی دینا چاہیے سرکا یا بیکنگ سوڈا تو ہم یہ ہی پیشنی کلاسوں میں پڑھ رکھا ہے ہم نے کہ اگر عمل ہے کوئی اور عمل کو ہم نے اس کو نیوٹلائز کرنا ہے اس کو ختم کر تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو کوئی کشارک دینا پڑے گا تو اور میں نیمبو پانی عمل ہے شرکا بھی عمل ہے ایک بیکنگ سوڈا جب وہ کیا کشار ہے تو ہمیں اس انسان کو اس بیکنگ سوڈا بیلین یہ دینا ہے اگر ہم دیں گے تو اس کو عملتا سے راحت ملے گی اب بات آتی ہے کہ عمل اور کشارکوں میں انتر کیا ہوتا ہے تو انتر کی بات ہے کہ عملوں کا اصواہ سب سے پہلے کھٹا ہوتا ہے نمبر ایک دوسری بات ہمیں پتا ہے کہ یہ نیلے لٹمس کو نیلے لٹمس کو لال کر دیتے ہیں جبکہ کشارک کیوں ہوتے ہیں سواد میں کڑھوے ہوتے ہیں اور یہ لال لٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور کئی انتر ہیں ہمارے پاس جن کو ہم بات کریں گرم کی تو جیسے عمل ہوتے ہیں وہ اگر دھاتوں سے ابھی کریں گے عمل اگر دھاتوں سے ابھی کریں گے تو جیسے ہمارے پاس ایک دھاتو ہے مگنیشیم لے گیا ہم نے میگنیشیم میں ایک دھاتو ہے اگر میگنیشیم کے ساتھ کوئی عمل ابھی کریا کرے گا تو مال لیجی ہمارے پاس ہائیڈرو کلوری کا عمل ہے ایچ سی ایل ہے تو اگر یہ اس کے ساتھ بھی کریا کرے گا تو کیا بنے گا میگنیشیم اور کلوری نابس میں جھوڑ جائیں گے تو میں جائے گا ہے میگنیشیم کلورائیڈ اور کیا بچ جائے گا یہاں سے ہائیڈرو جن گیس تو کل ملاکہ یہ بھی اس کو گن بنتا ہے یا عملوں کا جب عمل جو ہے جیسے ہمارے پر ایچ سی ایل ہے تو جیسے ہی عمل کیا کریں گے عمل جو ہے دھاتوں سے بھی کریا کرتے ہیں تو ہائیڈرو جن گیس نکلتی ہے تو عملوں کے دھاتوں سے بھی کریا کرنے پر ہائیڈرو جن گیس نکلتی ہے یہ بھی اس کا ایک انتر بن جاتا ہے اس کے بعد اگر عمل جو ہے کسی کشارک سے بھی کریا کریں جیسے ہمارے پاس کوئی عمل ہے ایک ہمارے کشارک کے لیے لیے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ یہ ایک شارک ہے اور اس کا ابھی کریہ کر لی ہم نے کسی عمل سے عمل لے رہی ہے ہم نے ہائیڈرو کلوریک عمل پھر سے ایچ سی ایل تو کیا ہوگا اگر تو یہاں پر سوڈیم اور کلورین اپس میں جھوٹ جائے گا اور بن جائے گا سوڈیم کلورائیڈ اور ساتھ میں ایچ ٹو او پانی تو یہ این اے سی ایل جو یہاں بنا یہ کیا ہے ایک این اے سی ایل جو بنا ایک لوڑ ہے تو اگر عمل جو ہے شارکوں سے بھی کرتے ہیں تو لوڑوں کا نرمان ہوتا ہے تو یہ ایک انتر ہو گیا اس کے بعد جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہمارے بات کوئی عمل ہے ایچ سی ایل تو جیسے اس کو کوئی بھی عمل کس سے کہیں گے اگر ان کو ہم الگ الگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہ ایچ الگ ہو جائے گا ایچ پاسٹیو الگ اور سی ایل نیکٹیو الگ تو کوئی بھی ایسا پدار جو ہائیڈروجن آئین ایچ پاسٹیو آئین دے کہیں بھی کسی گھول میں دے یا دینے کی کویسٹی رکھتا ہے ایچ پاسٹیو اس کو اب عمل کہتے ہیں اس سے دوسرے اور اگر ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو ہم الگ الگ کریں گے تو کیا بنے گا این اے الگ ہو جائے گا اور او ایچ الگ ہو جائے گا تو ایسا کوئی بھی بدار جو او ایچ نیکٹیو جہاں سے او ایچ نیکٹیو آئین نکلیں گے اس کو آپ کھولیں گے کہ وہ کشار ہے تو ایسا بدار جو ایچ پوسٹیو آئین دے گا کسی ویلین میں یا ایسے ہی بھی وہ ایچ پوسٹیو آئین دے اس کو آپ عمل کہیں گے اور ایسا بدار جو او ایچ نیکٹیو آئین دے کسی گھول میں تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ کشار ہے اب اس سارے جو کشار ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کشار اور ایک ہوتے ہیں کشارک کشار اور کشارک میں کیا فرق ہے تو کشار جو ہوتے ہیں وہ پانی میں گھلنسیل ہوتے ہیں جیسے ہمارے لوگ کوئی بھی کشار ہے ہم نے کوئی کشار لے لیا تو اگر وہ پانی میں ڈالا جائے گا تو پانی میں جب ڈالا جائے گا تو وہ گھل جائے گا تو اس کو آپ کو لیں گے کہ وہ کشار ہے اور جیسے کہ ہمارے پاس الکلی ہے لیکن اگر وہ پانی میں نہیں گھلتا ہے گھلنسیل نہیں ہوتا ہے تو اس کو اب بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے کشارک تو اس کو اب کشارک مانا جاتا ہے تو کشار اور کشارک میں انتر ہوتا ہے ہر ایک کشارک کوئی بھی کشارک جو ہے جو ہم بات کریں گے وہ ہر ایک کشارک کیا ہے ہر ایک کشار ایک کشارک ہے لیکن ہر ایک کشارک ایک کشار نہیں ہے کیونکہ ہر کشارک جو ہے پانی میں نہیں گھلے گا تو وہ کشار نہیں ہے لیکن ہر کشار جو ہے کشارک ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ یہ جو عمل اور ایک اور پی ایچ کے بات آتی ہے کہ جو عمل ہوتی ہیں ان کی پی ایچ جو ہوتی ہے اگر پی ایچ کے لئے پر ہم بات کریں تو ان کی پی ایچ جو ہے ساتھ سے کم ہوتی ہے اور جب پی ایچ کسی گھول کی ساتھ سے ادھک ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا بولیں گے کہ وہ کیا ہے کشار ہے تو عملوں کی پی ایچ کیا ہوتی ہے پی ایچ ساتھ سے کم ہوتی ہے اور کشاروں کی پی ایچ ساتھ سے ادھک ہوتی ہے تو یہ بھی ایک انتر ہے تو یہ کچھ انتر تھے جیسے ان کو ہم ایک بار دوارہ ریوائز کریں اگر تو عملوں کا ساتھ کھٹا ہوتا ہے اور کشاروں کا ساتھ کڑوا ہوتا ہے عمل نیلے لٹمس کو لار کرتے ہیں کشارک لار لٹمس کو نیلا کرتے ہیں عمل جو ہے کسی گھول میں ایچ پوسٹیو آئین دیتے ہیں کشارک گھول میں او ایچ نیکٹیو آئین دیتے ہیں عملوں کی پی ایچ ساتھ سے کم ہوتی ہے کشارکوں کی پی ایچ ساتھ سے جیدہ ہوتی ہے اس کے بعد عمل جو ہے دھاتوں سے بھی کلیا کریں گے تو ہائیٹروجن گیس دیتے ہیں اور کشارک ہائیٹروجن گیس نہیں اتپن کریں گے عمل کشارک کے روپ میں کام کرتے ہیں عمل کشارک کا کاریاں بھی کرتے ہیں کشارک کے روپ میں کام کرتے ہیں جبکہ کشارک ایسا نہیں کرتے ہیں یہ کچھ انتر ہیں جو ہم عمل اور کشارکوں میں ہمیں پتہ لگتے ہیں اس کے بعد عملوں میں ایک اور خاصت ہوتے ہیں عمل میں کیونکہ ایچ نیکٹیو آئین عمل جو ہے ایچ نیکٹیو آئین ہوتے ہیں ایچ پوسٹیو آئین ہوتے ہیں تو یہ اگر کوئی بھی لیا ہے جس کو اپنے ویدود چالک بنا رہا ہے تو اگر آپ عمل ڈالیں گے تو وہ ویدود کا چالنگ کرتا ہے تو یہ ویدود چالک بھی ہوتے ہیں عمل جو ہے ویدود چالک بھی ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر ہم نے پتہ لگانا ہے کسی گھول میں کہ عمل کون سا بدارت عمل ہے اور کون سا کشار ہے تو ہم کیسے پتہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے ایک لٹمس ہوتا ہے لٹمس ایک پراکریتک سوچک ہے لٹمس پتر ہم نے دیکھے ہیں وہ ایک سوچک کے روپ میں کام کرتے ہیں جیسے کی ہلدی ہوتی ہے ہلدی ہم نے دیکھو ہے گھروں میں ہوتی ہے اور جب آپ ہلدی سے کپڑوں کو دھوتے ہیں تو ہلدی جوتی ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھو گئے جیسے ہلدی کے اوپر سابون لگاتے ہیں تو وہ پیلے سے کس میں بل جاتی ہے بھورے لال رنگ میں بل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جو ہلدی ہے وہ اس سے ہمیں اس کا رنگ بدل رہا ہے اور وہ ہمیں کچھ سوچنا دے رہی ہے اور وہ سوچنا یہ دے رہی ہے کہ جس کسی بدارت کو اوپر جو اس کو بدارت آپ نے اس کو اوپر اپلائی کیا ہے وہ کیا ہے ایک کشار ہے کیونکہ ہلدی کا جو رنگ ہے وہ کشار کے کارن بلتا ہے تو جو سابون جو ہمیں لگا رہے ہیں وہ کیا ہے ایک کشار ہے تو جیسے ہی سابون آپ لگائیں گے ہلدی کے اوپر تو ہلدی کا رنگ پیلے سے کس میں بل جائے گا بھورے لال میں بل جائے گا تو اس کا مطلب جو سابون ہے وہ اس کی پرکریتی کیسی ہے اس کی پرکریتی ہے کشار یہ پرکریتی ہے لیکن اگر آپ ہلدی کے اوپر عمل لگائیں گے تو تو اس کا رنگ بدلے گا نہیں تو ہلدی ایک پраکریتی سوچک کی روپ میں کام کرتے ہیں پراکریتی سوچک انہیں کہتے ہیں جو پرکریتی میں پرکریتی سے ملتے ہیں ہم ان کو اپنے آپ نہیں بناتے ہیں تو دو پرکار کی سوچک ایک چونگ جن کو انسان بناسکتا ہے جن کو ہم خود بناتے ہیں انسان بناتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سنسلیشت سنسلیشت سوچک اور ایک ہوتے ہیں جو پرکریتی میں خود ملتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پراکریتک پراکریتک سوچک اور سنسلیشت سوچک سنسلیشت سوچک جو انسان بناتا ہے پراکریتک جو پرکریتی میں سے برابط ہوتے ہیں سنسلیشت سوچک ہوگے جیسے کی میتھائیل اورنج یا فنوفتلین فنوفتلین یا میتھائیل اورنج یہ انسان ہم نے خود بنا رکھے ہیں تو یہ سنسلیسیت سوچک ہے یہ سنسلیسیت سوچک کا پرکار ہے اور جیسے یہ میتھائل آرنج ہے یہ فنوپٹلینٹ کیا ہے یہ سنسلیت سوچک ہیں پراکریتک سوچک ہوگئے جیسے کہ ہم نے بات کے بھی ہلدی ٹرمنک ہوگی ہلدی ہوگی اور بہت سے ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ لال فلگو بھی ہوتی ہے اس کے بعد پیٹیونیا ہوتا ہے ہائیڈرینجیا پیٹیونیا جرینیم یہ سارے پراکریتک سوچک کے روپ میں کام کرتے ہیں اور یہ جے لیٹماس پیپر ہوتا ہے یہ بنتا ہے اسکے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں جو لیٹماس پیپر ہوتا ہے وہ لائکین سے پراپت ہوتا ہے لائکین سے ہم پراپت کرتے ہیں لیٹماس پیپر کوOFF کیسے کیسے پراپت کرتے ہیں لائکین سے ہم پرابط کرتے ہیں کیسے پرابط کریں گے لائکین سے پرابط کرنا ہے اگر ہم نے لیٹر پر پیپر کو تو ہم لائکین کو سلوشن فارم میں بنا رہتے ہیں اور اس گھول میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے لائکین کو لیں گے لائکین ہمیں پتا ہے کیا ہے الگی اور فنجائی الگی پلس فنجائی الگی اور فنگائی کا کیا ہے ایک کمبینیشن ہوتا ہے جہاں پر الگی اور فنگائی اپس میں اکٹھے رہتے ہیں تو فنگائی جو ہوتی ہے نیچے سے وارٹر ایبزورپ کرتی ہے دور دور سے اور الگی جو ہوتی ہے کہہ کرتے ہیں اوپر سے فوٹسنٹھیسز کرتی ہے تو ایک سیمبائیوٹک ایسیجیشن سہجیوی سبند اس کو ہم کہتے ہیں جو ہمیں چھوٹی کلاسیز میں پر رکھا ہے یہ کیا ہے ایک سیمبائیوسس یا سہجیوی سبند ہے تو یہ جو سہجیوی سبند ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے کی لائکین کو ہم سلیوشن فارم میں بنا لیں گے اور سلیوشن فارم میں جیسے ہم نے لائکین کو سلیوشن گھول لیا کسی ویلین میں تو اس میں ہم کیا کریں گے فیلٹر پیپر کو ڈال دیں گے جیسے فیلٹر پیپر میں کیا ہوگا یہ لائکین کا گھول یہ اس کے اندر چلا جائے گا اور وہ لیٹومس پیپر کے روپ میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں بعد میں اس کو بعد میں ہم کیا کریں گے جس سے ہم نے بیس کو یا ایسیڈ کو ہمیں پتہ لگانا ہے اس میں ہم اس کو پتہ لگا لیتے ہیں جنری جو لیٹмос ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو لیٹومس ہوتا ہے بینگنی رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لائکین سے نکالتے ہیں اور اگر ہمیں ایسیڈ میں ڈالیں گے تو نیلہ لیٹمس جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور차� جو ہے نیلہ ہو جاتا ہے کشار سے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں ہمارے پاس جیسے ہم نے بولا کہ لال گوبی ہوتی ہے تو لال گوبی جو ہوتی ہے وہ اگر ہم اس کو گوبی کو عملی میں اگر ہم اس کو جمین میں اسیڈک سوائل میں اگئیں گے تو ہوگا اس کا رنگ ہوتی ہے لال ایکن اگر ہم اس کو کشاری داری ہیں تو اس کا رنگ جوتا ہے ہرہ ہوتا ہے تو اسی سے ہم پتہ لگ سکتا ہے جو جمعین ہے سوائل ہے وہ کس پرکویزی کی ہے اگر وہ لال رنگ کی ہوگی تو اس کی سوائل کیا ہوگی وہ ایسڈک ہوگی اگر وہ ہر رنگ کی ہوگی تو اس کی سوائل کیا ہوگی بیسڈک ہوگی اس کے بعد سمپل سی اگر ہم نے اس کا پتہ اور پتہ کرنا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اور بھی انڈیکیٹر ہیں جو سنسلیشک ہیں ہم نے خود بناتنے ہیں انسان بناتنے ہیں اس کو فنوفتلین ہے اور میتھائی لورینز ہے تو فنوفتلین جو ہوتی ہے تو فنوفتلین جو ہے وہ ایک رنگ ہین درو ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس میں آپ کسی کشار کو ملا دیں اگر آپ اس کو کشار رنگ ہین درو میں کوئی کشار ملاتے ہیں تو یہ قسم بل جاتا ہے گلابی رنگ اس کا رنگ ہو جاتا ہے گلابی تو سمپل اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو دیا ہے اگر ہم ہمارے پاس کوئی گھول دے رکھا ہے اس میں آپ نے کسی اس کا اپنے پتہ لگانا ہے کہ وہ کشار ہے یا عمل ہے تو ہم اس میں صرف فنوفتلین ڈالنے گے ایک تھوڑا سا گھول دیں گے اور فنوفتلین میں ڈالنے گے دو کبوندے فنوفتلین کی ڈالی دو کبوندے اس کی ڈالی اگر اس کا رنگ فنوفتلین کا چینج ہو گیا گلابی ہو گیا تو دیوہا گھول کیا ہوگا وہ کشار ہوگا اور اگر وہ رنگ چینج نہیں ہوا تو وہ کیا ہوگا عمل ہوگا تو اس کا عمل کو ملنگے ہم گو کیا ہے وہ قشار نہیں ہے وہ ہو گیا عمل تو اس طرقے سے آپ پھنوکتلین سے عمل اور قشار کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں اسی طرقے سے ایک اور ہمارے پاس انڈیکیٹر ہے میتھائیل اورینج جو میتھائیل اورینج ہوتا ہے میتھائیل اورینج جو ہوتا ہے اس کا رنگ ہوتا ہے نارنگی تو نارنگی اس کا رنگ ہے لیکن اگر اس میں ہم کوئی ایسیڈ یا عمل ڈالیں اگر ایسیڈ ڈالیں گے تو نارنگی رنگ جو کس میں بل جاتا ہے لال رنگ میں اگر میتھائل اورنج میں ہم ایسیڈ ملائیں گے تو اس کا رنگ ہو جائے گا لال لیکن اگر ہم اس میں کوئی بیس ملائیں گے اگر کچھ سار ہم نے ملایا تو اس کا رنگ ہو جاتا ہے پیلا تو یہ بھی ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے اگر اس کا رنگ لال ہو گیا تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا اسیڈ تھا دیوہ جو درب ہے اسیڈ ہے اور اگر وہ پیلا تو دیوہ درب کے ہو گیا ایک بیس ہو گیا تو اس طریقے سے ہم جو ہے نیچرل انڈیکیٹر بھی اور سنثیٹک انڈیکیٹروں کے ہیلپ سکھ کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیوہ دارت جو ہے کیا ہے عمل ہے کی کشار ہے اس طریقے سے اور بھی ہمارے پاس پاس بہت سے ایسے بدارت ہیں پیٹیونیا ہے جرینیم ہے ہائیورینزیا ہے چائنا روز ہے ان کو بھی ہم کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں عمل اور کشارکوں کا پتہ لگانے کے لئے ایسا کوئی بھی بدارت جو ہمیں عمل یا کشار کا پتہ لگانے میں ہیلپ کرتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں سوچک کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سوچک جنہیں جو ہمیں عمل یا کشار کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ دی اوپدارت عمل ہے یا کشار ہے جیسے یہاں پر یہ لائن لکھئے تو عمل یا کشارکوں کا سوچنا جن سے ملے کہ دی اوپدارت کیا ہے تو اس سے ہم کہیں گے سوچک جو سوچک پرکریتی میں ملتا ہے اس کو پراکریتی سوچک کہتے ہیں اور جو ہمیں خود بناتے ہیں انسان اس کو سنسلیسی سوچک کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ دکت آ رہی ہے تو آپ کومنٹ میں کریں تھینکیو